اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب خیریہ سے ہوں گے جناب آج آپ لوگ کے لیے انتہائی مزیدار اور خوشبودار بریانی کی ریسپی لے کے آئی ہوں اید کے پوائنٹ آف یو سے بمبئی بریانی مسالہ استعمال کروں گی لیسن ادرک اور مرچے ہیں جنہیں میں نے موٹا موٹا کھوٹ لیا تھا تھوڑا سا فوڈ کلر ہے جسے میں نے دہی میں مکس کر کے رکھا تھا چلیں جناب اب شروع کرتے ہیں چکر میں سب سے پہلے میں نے لیسن ادرک اور مرچے ڈال دی ہیں چکر میں نے دو کلو لیا تھا بیسک سپائسز پر نمک سرخ مرچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور حلدی پاوڈر ہے وائٹ وینیگر ڈالے ہیں میں نے کونٹیٹی آپ اپنے حساب کے مطابق رکھے گا تھوڑا سا فوڈ کلر ہے جسے میں نے دہی میں مکس کر لیا تھا اس سے چکر کا رنگ بہت خوبصورت آئے گا بریانی بہت زیادہ خوشنما بنے گی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی آپ اسے اوور نائٹ میری نیشن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پتیلے میں میں نے آئل اور گرم مسالہ ڈال دیا ہے گرم مسالے کی وجہ سے یہ بریانی کا کورما بہت خوشبودار بنے گا اب میں نے پیاز ڈال دیا ہے سلائسز میں کٹے ہوئے ہری مرچ کو میں نے گٹ لگا کر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے فرائی کروں گی پیازوں کی جیسے ہی رنگا چینج ہوگی پھر ہم اس میں اپنا میری نیٹرڈ چکن ڈال دیں گے چکن کو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہوندہ سپورٹ بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے مکس اپ کروں گی میں نے ابھی اس میں پانی نہیں ڈالا چکن کو میں نے آئل اور پیاز میں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جیسے ہی چکن کا پانی خوش ہوگا پھر ہم باقی پروسس شور کریں گے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا اسے اب میں نے ٹاماٹر ڈال دیں اس کے اندر سلائسیز میں کٹے ہوئے ٹاماٹر میں نے چار لیے تھے اب ایک پیکٹ میں نے بھمبہی بریانی مسالہ ڈال دیا جس کی وجہ سے بریانی بہت زیادہ خوش نما اور خوش ذائقہ بنے گی اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے بھی اپنا پانی شور دیا ہے اب مسلسل چمل چلاؤں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اب دوسری طرح میں نے چاور ڈال کرنے ہیں بیسک سپائسیز یعنی ڈالیں ہیں گرم مسالہ نمک اب میں نے چاور ڈال دیا ہے چاور میں نے کچھ باسپتی یوز کیا تھے جنہیں میں نے چاریس منٹ پہلے بھگو لیا تھا اچھی طرح سے مکس کروں گی آپ چاوروں کو بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے دمپ ہی بناوں گی اب پتیلے میں سب سے پہلے میں نے دہی کی لیئر لگائی ہے آپ چاور ڈال رہی ہوں اور چکن اس طرح میں نے تین لیئرز مکمل کرنی ہے آپ چکن کی رنگت دیکھ سکتے ہیں کتنی خوشنما ہے اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کرر ڈال ہے میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پہلے رکھنا ہے اور پھر پانچ منٹ ہلکی آنچ کے بعد نئے جناب مزیدار اور خوشبودار بیانی تیار ہے